جو مارکیٹ سے بنی بنائی کلییں مل جاتی ہیں ہم نے آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں فراغ پینل کا کٹنگ کرنا دکھایا کہ مارکیٹ والے فراغ سے جو کلیوں سے فراغ کیسا تیار کیا جاتا ہے اب ان کی سلیوز کیسے تیار کی جاتی ہیں اکثر کمنٹس آتے ہیں کہ آپ سلیوز کیا بھی آئیڈیا دیں کیونکہ کلیوں سے تو فراغ تیار ہو جائے گا لیکن ہم سلیوز کیسے تیار کریں کیونکہ یہ تو کم بھرت میں ہوتی ہیں تو آم ہول اور نیچے کا جو بوٹم ہے وہ کیسے تیار ہوگا تو اس کے لیے یعنی کہ اس طرح سے آپ نے کلیوں کو ہاف ہاف کٹنگ کر لینا ہے کرنے کے بعد آپ کو چاہیے تقریبا یہ اگر آپ کے پاس فور پینل ہیں تو فور لے لیں ٹو پینل ہیں تو ٹو لے لیں ایکسٹرا ہیں تو فور ہی لے لیں تو زیادہ بہتر ہے اس طرح سے پہلے ہاف ہاف ہم کٹ کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس طرح سے ان کو سٹیچ کر لیں گے ہلکہ ہلکہ جو تھریڈ بغیرہ ہوتے ہیں ہم نے ٹریم کر کر اس طرح سے کٹ کر کر سٹیچ کر لیں گے ایسی یہ دیکھیں اب میں نے یہ راؤنڈ سلیوز بنا لیا اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک سلیوز ٹو پینل میں اور ایک سلیوز ٹو پینل میں یعنی کہ فور پینلز اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو دو سلیوز بیل بوٹم ہم بہت اچھے طریقے سے تیار ہو گئیں گے پھر ہم نے یہ اس میں اگر آپ کو کوئی لیس لگانی ہے فریل لگانی ہے یا ڈوری پائپن والا انر جو آج کل بہت ہی ہے زیادہ تر لوگ وہی لگانا پسند کرتے ہیں وہ لگائیں گے اب اس طرح سے دیکھیں ہم نے ڈوری پائپن کی مدد سے سیم کلر کی اگر آپ لگائیں تو سیم کلر کی لگا لیں اور کنٹراس میں لگانا چاہتے ہیں کنٹراس میں لگا لیں کوئی لیس لگائیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں یہ ہم نے سیم کلر اس لیے لگایا ہے اکثر لون کا ریڈ کلر تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے کہ واش ہونے کے بعد کسی اور رنگ میں چلا جاتا ہے تو اس لیے ہم نے سیم ٹو سیم لگایا تاکہ انہر والا رنگ یا سلیوز والا رنگ کپڑے کا رنگ دوسرے میں نہ جائے اب اوپر سے مکمل ہمیں سیم انچ کی ورد مل گئی ہے دیکھیں اور نیچے سے بوٹم جتنا بھی رکھنا مل جائے گا آپ کو پینل کی ورد کی حساب سے اب ہم نے یہاں سے اس کو آم ہول کی طرح جیسے کرتے ہیں یہاں سے تری انچ کا گیپ رکھ کر ایسے شیپ کریں گے اوپر سے یہ دیکھیں ہلکا سا ایسے اب جو ہماری سلیوز ہو گئی سلیوز ہے مکمل کٹ ہو گئی اگر آپ نے اس کی لیندھ بڑھانی ہو تو بڑھا سکتے ہیں یہ تری کوارٹر سلیوز تیار ہیں اور بہت ایزی ٹرک سے تیار ہو جائیں گے اب آپ اس میں شرٹ میں اٹیج کریں گی تو اس کی لکھ ہی چینج ہو جائے گی شرٹ میں اٹیج ہونے کے بعد یہ بہت ہی پیارا خوبصورت پٹھانی فروگ کی لکھ بھی اکثر کلیوں والے فروگ کی لگتی ہے اور بہت ہی پیارے انداز سے تیار ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھیں آم ہول آپ نے جتنا رکھنا ہے اس حساب سے یہ دیکھیں سلیوز کا اس کا شرٹ کا اور یہ ہمیں اس میں اٹیج کر دیں گے یہاں سے یہ دیکھیں ایسی یہ مکمل ہو جائے گا ہلکا سا کھینچنے سلیوز ہمیشہ ہلکا سا پکڑ کر ایسے پکڑ کر لگاتے ہیں اور یہ میں نے اس کی ابھی فٹنگ کرنی ہے کٹنگ کرنی ہے شرٹ کی تاکہ پرفیکٹ آم ہول کی ہمیں پر کٹنگ مل جائے اور سلیوز ہمارے بہت پیارے سے تیار ہو جائیں تو آپ کو آج پینل کٹ سلیوز کیسے لگے بتائیے گا ضرور دعا میں یاد رکھئے گا اور اچھے اچھے سے آئیڈیاز ملے کے آپ کے لئے آتی رہوں گی تاکہ آپ کو ملتی رہی آسان آسان سی کٹنگ ٹیٹوریلز وہ بھی ہمارے چینل سے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو تاکہ آپ کو اور مزید اچھے اچھے سے آئیڈیاز ملتے رہیں یہ چینل میری بیٹی علینا فیشن ڈیزائنر کے نام سے ہے علینا کے نام سے علینا فیشن ڈیزائنر تو پلیز پلیز ضرور اسے سبسکرائب کریں کیونکہ کام تو میں کرتی ہوں لیکن نام میری بیٹی کا ہے تو وہ بہت کچھ ہوتی ہے جب کسی ویڈیو پر ویوز اچھے آ جائیں یا لائک زیادہ اچھے ہیں تو آپ سے ہی ریکویسٹ کرتی ہوں کسی کیا خوصلہ بڑھانے کے لئے پلیز پلیز زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا ایک دوسرے میں ویڈیو شیئر کیجئے گا اوکے جی اللہ حافظ موسیقی